اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو نائنٹی ایٹ نیوز چینل کو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آن تک ناظرین پہلے پہنچ سکے اچھا ناظرین آج سٹارٹ کریں گے کچھ آرمی چیف صاحب میں ایک ڈریکٹر بیان دی ہے اس کے بارے میں کلیر میسج چلا گیا آرمی چیف کی طرف سے کہ آرمی چیف کی طرف سے آرمی چیف کی طرف سے اور اینی آرمی ملک کو انسٹیبلٹی کرنے کے لیے ملک کی جو ایکونمی کو انہوں نے میسج کر دی ہے اور اب یہ ٹویٹر پہ اس ٹائم پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی لڑا آپس میں لڑا ہی چل رہی اس بات کے اوپر اور بات میں یہی کروں گا چھ ماہ سے آپ عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے اسلامباد کلوز کرنے کی آپ دمکیہ دے رہے ہیں احتجاج آپ کر رہے ہیں ریڈ لائن آپ کروس کر رہے ہیں اور تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے میسج ہے تو یہ آپ سب کو بتا ہے کہ یہ کس کے لیے میسج ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے ملک کی حفاظت کرنے کہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی جو حفاظت ہے وہ محفوظہ تمہیں اور جمہوریہ داروں کے عزت کریں کس کی جمہوریہ داروں کی جو عمران خان صاحب نہیں کرتے جو رضائن دے کے آگئے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور نیوز ہے نا سنا اللہ صاحب کو نا زمانت کے بغیر والا ریسٹ ورنڈ جا رہی ہو چکا ہوا ہے تو کل تھانے کس ہار میں گئے بھی پر ہودر جب گئے تھانے کس ہار والوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایڈریس جو ہے وہ بندی کا لکھا ہو فیصلہ بات کا ہے تو آپ وہاں پہ جائیں تو یہ پھر وہاں سے واپس چلے گئے ابھی تک ریسٹ میں آپ کوشش کری کی جاری ہے کہ ان کو زمانت مل جائے اچھا راجہ بشارت صاحب کی ایک آڈیو لیگ کا یہ جو پرسنل ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا اتنے گھڑیا لوگ ہیں جو آڈیو لیگ کر رہے ہیں کہ کسی میہ بیوی کی بھی آپس میں جو چیک ہے وہ بھی پبلک کرنے لگے ہیں اچھا عمران خان صاحب کا ایک آج ہالیکپٹر تھا خراب ہو گیا وہ ڈی ای خان سے واپس آ رہے تھے پنی خرابی ہے اور خیریت سے وہ لینڈ ہو گیا ایک اڈیالہ گاؤں کے اندر تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے ملاقات ہیں کہ ان سے مسائل وغیرہ پوچھے اور وہاں پہ کسی نے ان کو کہا یہ انہیں 63 حل کا ہے تو انہوں نے کہا جو غلام سرور صاحب کا ہے تو کہتے ہیں اچھا غلام سرور کا جو پہلے جو اندسار کا تھا کہتے ہیں ہاں جی اچھا عمران خان سے ایک اور خبر ہے عمران خان کی میں ایک آڈیو آئی تھی تو اس میں میں نے پہلے بھی اپنے لاس ویڈیو میں کہا تھا کہ اس کے اور پارٹس آئیں گے تو اسی کے اوپر نا ایک آڈیو آئی ہے دو تین دن پہلے پر وہ سائفر سے لیڈڈ نہیں ہے پر ڈیفرنٹ ہے 54 سیکنڈ کی ہے پر وہ اب دیکھیں پانچ بندے اس میں پہلے گفتگو کرنے لگے حسد عمر بھی تھے شیری مزاری شاہ محمود قریشی آدم خان عمران خان یہ لوگ تھے اور اب جو آڈیو آئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچ بندے میں نے توڑ لی ہے میرے پاس پکے ہیں تو پانچ ہوتی ہیں جو آڈیو ہے نا بیسیکلی یہ ووٹنگ کا کسی ووٹنگ کے لیے انہوں نے مطلب ووٹنگ کا بتا رہے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ کلپس ہیں جو تین کلپس کو جوڑ کے یہ آئیڈی بنے یہ آڈیو کلپ بنایا گیا اچھا اپنی بات ملوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور عوام ساتھ ہے سب کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے اس معاملے کو پر ٹھیک ہے سب سے بڑی بات ہے آڈیو ریکارڈ کون کر رہا ہے پی ایم ایل این کی آڈیو آتی ہیں تو یہ اب جب یہ ٹاک شو میں جاتے ہیں عمران خان کے جو سپورٹر ہیں یا کلہنما پارٹی کے پیٹی اے کے وہ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے وہ بار بار نا دوسرے پی ایم ایل این کی آڈیو رہی ہیں ان کے اوپر بات کرنے لگتے ہیں اور اب لڑائی سٹارٹ ہو گئی آڈیو کے بعد قاسم سوری صاحب نے ایک بڑا غلط کام کیا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا صحافت اور دندے کے بارے میں سب کے سکرین شوٹ شیئر کر کے جنہوں نے ٹویٹ کی تھی آڈیو ان کا اور ایم ایل خان صاحب آج میاں والی بھی گئے اور میاں والی میں انہوں نے جلسہ بھی کیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کوئی غلام ہے ایسی باتیں کہ یہ انہوں نے ہمیں ہٹایا ہے میں کوئی تہم مجھے طالبان کھان کہتے تھے تو آگر سے پھر انہوں نے جب میاں والی میں جلسے میں انہوں نے کہا مجھے جیل سے نہ ڈراؤ جیل برو تحریک میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں اور یہ بھی کہا کہ مذہب کے تحت مجھے قتل کروانے کی حاجش کی جا رہی ہے میں نے ویڈیو ریکارڈ کر دی اور یہ ہے میں نے چار بندوں کا اس کے لئے نام بتایا اچھا آڈیو اب چار آ چکی ہیں آپ دیکھیں یہ فیک آڈیو ہے یا انہوں نے ایک آڈیو کے اوپر نواز شریف کی فیک آڈیو بنا کے جلسے گندر چلا دی کہ اب چورن بیچا جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ آپ فرانسی کروانے خان صاحب پنجاب کی گورنمنٹ آپ کے پاس آپ فیزیلی کہہ سکتے ہیں آواز آپ کی ہے ملان خان صاحب اور یہ ساری عوام جانتی ہے آپ کچھ بھی کر کے اپنی چیز کو منوانے کے لئے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ قریبز جوڑے گئے ہیں تو اے آر و ابن آج یہ خبر چلی کہ حامد زمان صاحب کو آریسٹ کر لیا گیا وہ واقعی سچ ہے اچھا کاشری فباسی صاحب نے کہا ہے ایک طرف اس انشاء طرف اس انشاء صاحب کے شوہ پہ کہ امان خان لوگ مارچ نہیں کرے گا اور انہوں نے یہ بات کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر فیل ہو گیا تو ان کی سیدت ختم ہو جائے گی کاشری فباسی صاحب ڈون نے رپورٹ کی ہے کہ عمران خان کو نظر بند کرنے کی تیاری کی جاری ہے ان کے بنی گالا میں سراؤنڈنگ میں وہ لگا دی جائے گی کنٹینرز ان کو نظر بند کرنے اگر وہ پنجاب سے آتے ہیں تو ان کو رواد کے پوائنٹ پر ریسٹ کر لیا جائے گا اور کے پی کے سے آتے ہیں تو ٹرنولی کے مقام پر ریسٹ کر لیا جائے گا اچھا جنگیر ترین اور ہر جارہ آسہ اور پنجاب میں سب سے بڑی بات ہے کہ اس ٹیم بڑی حلچر میں کی ہوئی ہے شاید ایک سے دو ہفتے کے اندر وارڈ آف کونفیڈنس کے لیے پرویزل آئی کو کہہ دیا جائے سپرائز مل جائے رابطے تیز ہیں اور ایک اور پنجاب کی لیے آسی خبر ہے جو منسٹر تھے مہدنیات کے پنجاب کی لطیف نظیر صاحب نظر صاحب انہوں نے ہلکے میں ٹائم دینے کے لیے کہ میں نے اس کی وجہ سے رزائز کیا